موسیقی ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا ماریشس یا دبائی یا باہر کے لوگ بھلا کون نہیں التافزیہ کو جاتے ہیں التافزیہ کا ڈیفائن ڈیفینیشن میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا میری ملاقات شاید دس سال پہلے یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے اور رکشہاں کے محرم کے مہینے میں جب میں نے پہلی بار سنا تھا تو میں نے ان کا نام کا پرموٹ جھار گھنڈ کے بہت دور راجنگر کے لیے کیا تھا شاید آپ دو سال پہلے ناتیہ مشارع میں گئے ہوں گے جس کی نقابت میں لگتار تیرہ سال سے کرتا رہا التافزیہ کو میں بلانے جا رہا ہوں لیکن فلک نے کچھ شیر کہہ کے چھیڑ چھاڑ کر دیا ہے ایک نظر ایک نظر نظام بھئی غور سے سنیے اپنے بدرگوں کو اپنے افلاس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے یہ شہر بنارس ہے غور سے سن لو میں دس منٹ تہر رہا ہوں مجھے جانا ہے چار بجے تک مشارعہ کبھی چلتا نہیں تھا اس جاڑے میں فوق میں کوہرہ میں ساڑھے چار بج رہا ہے بجنے والا ہے اپنے بدرگوں کو یاد کرنا چاہیے فلک سلطان پوری صاحبہ یہی وہ بنارس ہے جہاں کبیر بھی ہوئے زفر بھی ہوئے ریاض بھی ہوئے کمر بھی ہوئے زفر بھائی ہمیشہ کہتے تھے کہتے تھے کہ بنارس کے زفر کا رنگ چوکھا ہے نرالہ ہے ہمیشہ کہتے تھے کبیر کی شاعری بہت دور تک ہوتی تھی لیکن میں سلام کرتا ہوں اور وہے کمر بنارسی کو جب انہوں نے کہا تھا فلک تو نظر کی بات کر رہی تھی جس زمانے میں فلک کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی میرا بچ بنا رہا ہوگا اس کمر نے کہا تھا بنارس کے دیٹے نے کہا تھا لوگوں کہ نظر تو آئے تو کیسے آئے نظر تو آئے تو کیسے آئے نظر کو اتنی نظر نہیں ہے میں بدرگوں کے حوالے کر رہا ہوں نظر تو آئے تو کیسے آئے نظر کو اتنی نظر نہیں ہے جہاں میں ہر جاہے ان کا جلوہ کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے اور قمر پہ جس کو بھی ناز ہوگا بنارس لہتا کے بڑے پیر شاہ کے غوثِ آزم کے چھڑی کے صدقے میں ملہ لگانے والوں یہ قمر بنارسی کی شاعری ہے ایرے غیرے کی نہیں قمر بنارسی نے گنگا کے تک پہ بیٹھ کر کہا کہ قمر پہ جس کو بھی ناز ہوگا اسے یہ شاید خبر نہیں ہے قمر مدینے میں ہے جو روشن فلک پہ ویسا قمر نہیں ہے قمر مدینے میں ہے جو روشن فلک پہ ویسا قمر نہیں ہے میں اپنے نقابت کے آخری حق ادا کرتے ہوئے توفید بھائی نے شکریہ ادا کیا میں ڈیپارچر کے لیے اپنی گھڑی کے کاتے کو دیکھتے ہوئے اپنے نقابت کے اس رات کے آخری حصے میں جبکہ دعا قبول ہوتی ہے مسلمانوں کی تعداد ہے عاشقوں کی ہے وکاس جن نے بڑی تڑکے اپنے بھاسا میں کہا تھا کہ جو ہستا ہے اس کا خون بڑھتا ہے تم اسلام کے نام پہ تم نے ڈنکا بجایا ہے جو نہیں ہستا ہے اس کا نخون بڑھتا ہے جو زیادہ ہستا ہے اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے جو زیادہ ہستا ہے اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے جو مسکرہ کے جیتا ہے مصطفیٰ کی سنت ادا ہوتی ہے یہ کہہ کر میں بلا رہا ہوں میرے الطاف میں کس شیر سے بلا ہوں آپ کو میں اس ماں کو مالے گاؤں کی ماں کو سلام کرتا ہوں جس کے شکے میں ناز سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس مالے گاؤں کی دھڑکت کو سلام کرتا ہوں جس مقدس والدین نے آپ کی پرورش کر کے اتنا پڑھیا آواز و انداز کی ملکیہ سانتی ہے میں ذرا خاموش رہو الطاف زیا کو بلاتا ہوں ہندوستان کے بہت بڑے شہر سید اشتیاغ صاحب حگل پوری نے کہا تھا میں چونکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں آپ سے اس لیے قدعور شہر نے کہا تھا بنارس کے لوگوں کہ دل کو تیری تلاش تیری جستجود دل کو تیری تلاش تیری جستجود ہے آپ کے ایک ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کیا ہے سیٹی ہاسپیٹل میں لیکن نہیں میں نظام کی عشق کو سرشار کرتے ہوئے عاشق مصطفیٰ کی محفل میں بول رہا ہوں میں نئے دیوانوں کو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں میں اپنے دیکھئے بھائی شاہ خالد نے ذمہ داری سنبھال لی دوستو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بہت احسان مند ہوں کہ آپ اتنے کورے میں ایسردی میں یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ چاہتے تو یہ جو لائٹ آف ہوئی تھی اسی وقت اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آپ چلے جاتے لیکن آپ کی اردو نوازی کو میں سلامت کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو میں سلامت کرتا ہوں میرے خیال سے بہت زمانے کے بعد آج بنا رہا سمایا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں یہاں سے لوٹوں تو آپ کی دعائیں محبتیں میرے ساتھ ہوں یہاں سے اپنا سفر سکتا ہوں یہ یارہی شریف کا مہینہ اور میرے خیال سے اسی سلسلے ملے ملے تو میں چار مصرے پڑھ کے دیکھتا ہوں اور آپ کی عقیدتوں کو کھنگالتا ہوں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یہاں آپ کے دل میں ولیوں کی کتنی محبت ہے کیا کہنے ہوئے کیا بڑا جملہ کہہ دیا سبحان اللہ میرے ہم دم یہی کہیں ہوں گے اسلام بھائی آپ کی محبتوں کو سلام از کرتے ہوئے یہ جار میں سرے پڑھتا ہوں میرے ہم دم یہی کہیں ہوں گے شاہ آدم یہی کہیں ہوں گے محبت اچھے کیا بات ہے شفی صاحب اب یہ جو ہے یہ لعنت کا توق ہو چکا اب اسے نہ ڈالیں تو بہتر ہے پتہ نہیں کون تازہ اگر ہار ہو تو آپ لائیے گا آپ کے لئے الگ سے بچا کے رکھے ہوئے اور انشاءاللہ یہ چوتھے مصرے پر یہ ہار جو بنے ہوئے ہیں یہ کم پڑ جائیں گے میں آپ کی عقیدت کو سلام کرتے ہوئے یہ چار مصرے پڑھتے ہیں کیا کہنے میرے ہم دم یہی کہیں ہوں گے شاہ آدم یہی کہیں ہوں گے میرے ہم دم یہی کہیں ہوں گے شاہ آدم یہی کہیں ہوں گے میرا ایمان ہے عقیدہ ہے غوثِ ععظم یہی کہیں ہوں گے غوثِ ععظم یہی کہیں ہوں گے نہیں نہیں آپ نے وہ ویسا نہیں سنا جیسا سنا تھا جیسی آپ سے امیدیں تھی ویسا نہیں ہو سکا یہ جو مائک ہے بھائی جرہاں کھینچ رہا ہے اس کو صحیح کر دیجئے آپ اس کو ایک کو بڑھا دیجئے اور جو کھینچ رہا اس کو بیس کم کروالی بہت 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 شکریہ دوستو یہاں سے میں ایک مکمل قضل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں دلوالوں دلداروں کی زبستی میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں بخیل کنجوس کتنے بیٹھے ہیں دیکھیں ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی دیجئے پیش کرتا ہوں دوستو ملحظم مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سب سے محبتیں دوائیں 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 بھائی آپ لوگ ذرا سا باتیں کم کریں اور ہی 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 منت کرو ہنسوں مت آپ لوگ یہ مشارہ ہو رہا ہے کوئی نوٹنگ کی نہیں ہو رہی ہے بہوکھل صاحب چلے گے جو کہہ رہے تھے باتو باتو نہیں ہی نہ کرو تالیاں بجائیں سنیں دوستو مطلع پڑھتا ہوں آپ کے دل کی بات ہو تو مجھے اپنی دعاوں سے نواز لیے گا میرے عزر مجھے بڑی محبتوں سے دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی بھی محبتیں مجھے ہیں میں اثر انعیت مجھ اگر ایما بہت اچھی گھتل چھیڑ دی بھائی اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں لاتا اگر ایمان اگر ایمان سلامت ہے اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ پاٹتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ پاٹتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ پاٹتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ پاٹتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ علم نہیں ہوتا کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے کہاں بولنا ہے میں یہ میسیج اپنے شہری کے ذریعے سے مشارہ میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا تک پہچانا چاہتا ہوں میرے بھائی مجیب کی حوالے سے پوری دنیا تک پہچانا چاہتا ہوں صدر موسوس محترم المقام غلام رسول صاحب کی حوالے سے پہچانا چاہتا ہوں زہیر صاحب کی حوالے سے اسلام صاحب کی حوالے سے پہچانا چاہتا ہوں شفی بھائی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں دوستو ملہ حضرت میں زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر چھپ رہنا عدب کی حد میں رہنے سے سخن ملہ نہیں ہوتا عدب کی حد میں رہنے سے عدب کی حد میں رہنے سے سخن ملہ نہیں ہوتا وہہ عدب کی حد میں رہنے سے سخن ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا اور یہ بھی شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے دوستو ہندوستان میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک مذہب نہیں ہے دنیا کے تمام ہندوستان کے تمام مذہب اس کے ذمہ دار ہیں میں اشارے کے لائے میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اگر ایسا لگے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو کوئی بندہ خاموش نہ رہے پیش کرتا ہوں شیر ملاحظہ فرمائے سوخن ملاء نہیں ہوتا سوخن ملاء نہیں ہوتا سلیقے سے سلیقے سے اگر ہم لوگ اسنانوں وضو کرتے سلیقے سے اگر ہم لوگ اسنانوں وضو کرتے نظام زینا تے گنگو جمن ملاء نہیں ہوتا نظام زینا تے گنگو جمن ملاء نہیں ہوتا نظام زندوں جمن ملا نہیں ہوتا شیر پتہ ہوں کوئی بندہ انشاءاللہ خامس نہیں رہے گا شیر پتہ ہوں نظام زینہ تے گنگو جمن ملا نہیں ہوتا جنہیں پر آدھ کی آیتیں دیکھیں یہ تنویر جو ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں بہت ادب سے بیٹھے ہیں نہ ہس رہے نہ بول رہے ہیں بلکل ادب سے مجھے سن رہے ہیں میں انہیں بھی سلام کرتا ہوں اگر ہی ماں سلامت ہے تو من ملا نہیں ہوتا جنہیں قرآن کی آیتیں جنہیں قرآن کی آیتیں زبانی یاد ہے ان کی جنہیں قرآن کی آیتیں زبانی یاد ہے ان کی رہتیں کپن ملہ نہیں ہوتا بہت اچھا بہت اچھے سے کیا کہنے بھائی ایک دفعہ پورا مجمع اس شیر پہ اس شیر کا استقبال کرے پورا مجمع تالیاں بجائے کیا کہنے بہت اچھا سیر پڑھتے ہیں جن قرآن کی آیت زبانی یاد ان کی لاہت محفوظ رہتی ہے کفن ملہ نہیں ہوتا کفن ملہ نہیں ہوتا بہت محضب ہو چکے ہیں آپ سب بڑی پاکیزہ ہو گئی ہے میرا جی چاہاں رہا ہے کہ دو پاکیزہ مصر اور آپ تک پہنچ جائیں کیا کہیں پیش کرتا ہوں ملہ اچھا سیر پیش کرتا ہوں ملہ اچھا سیر پیش کرتا ہوں ملہ اچھا سیر پیش کرتا ہوں مدینے کی زمین کا ایک ایک ضررہ ہے پاکیزہ مدینے کی زمین کا ایک ایک ضررہ ہے پاکیزہ وہاں کی خات ملنے سے بدن ملہ نہیں ہوتا وہاں کی خات ملنے سے بدن ملہ نہیں ہوتا وہاں کی خات ملنے سے بدن ملہ نہیں ہوتا دوستو آپ کے دل کی بات کہنے جا رہا ہے جو یہاں پر شہروں نے آ کر کھل کر کہا ہے میں اس کو تھوڑا بند طریقے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں کوئی گندہ خاموش نہ رہے کوئی بھی بندہ خاموش رہا تو میری جگہ میرا انتظار کر رہی ہے میں اپنی جگہ لوں گا لیکن انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ کو خاموش نہیں رہیں گے اس شیر پر بیش کرتا ہوں کافن ملہ نہیں ہوتا ہمارے ملک کے رہ پر ہمارے ملک کے رہ پر ہمارے ملک کے رہ پر نشے میں چھوڑ رہتے ہیں ہمارے ملک کے رہ پر نشے میں چھوڑ رہتے ہیں اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن ملہ نہیں ہوتا ہمارے ملک کے رہ پر نشے میں چھوڑ رہتے ہیں ہمارے ملک کے رہ پر نشے میں چھوڑ رہتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا ہمارے ملک کے رہ پر نشے میں چھوڑ رہتے ہیں سنے ایک گزل کے کچھ شیر اس کے بعد ہو نہیں گزل آپ تک پہنچاؤں گا مطلب مطلب خاص سنیے گا انعیت تنہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے کیا بات ہے پلنا پڑا مجھے سنیے گا دو ہر دوسرا مصر اگر آپ کو چونکا دے تو آپ ضرور محبتوں سناوا گئے تنہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے پلنا پڑا مجھے تنہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے پلنا پڑا مجھے تنہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے تنہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے پڑا مجھے تنہائیوں کی گود میں پڑنا پڑا مجھے خود سے کلام کر کے بہلنا پڑا مجھے بہلنا پڑا مجھے خود سے کلام کر کے بہلنا پڑا مجھے بچوں کے بھوک پیاس مٹانے کے باس دے سنیے گا دوستوں شیر سنیے گا بچوں کے بھوک پیاس مٹانے کے باس دے 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 بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے سورج کی طرح روز نکلنا پڑا مجھے کیا بات ہے بھائی حضرت بھائی بھائی بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے سورج کی طرح روز نکلنا پڑا مجھے نکلنا پڑا مجھے خود سے کلام کر کے بہلنا پڑا مجھے اب دوستو اب یہاں سے جو دو تیو چار شیر ہے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بیش کرتا ہوں رہاں ذا فرما پیچھے پڑی تھی خواہشیں پرچھائیں کی طرح نظام بھائی طرح پرچھائیں کی طرح سنیے گا دوستو پیچھے پڑی تھی خواہشیں پرچھائیں کی طرح پیچھے پڑی تھی خواہشیں پرچھائیں کی طرح پچھے پڑی تھی خواہشیں پرچھائیں کی طرح کچھ دور چل کے رستہ بدلنا پڑا مجھے بچھ دور چل کے رستہ بدلنا پڑا مجھے اور دوستو میرے تمام اشاروں شریک کرتا ہوں شیر میں تنمیر ہیں خالد ہیں ہمارے بوکھل صاحب چلے گئے نظامی صاحب پیش کرتا ہوں دوستو سچائی خون مانگنے آئی تھی میرے گھر کیا بات ہے آئی تھی میرے گھر بیمانی مت کرنا میرے شیر کے ساتھ جتنی آسانی سے آپ کی سماعت تک پہنچے گا یہ شیر اتنی آسانی سے کہا نہیں گیا ہے لاج رکھئے گا میرے شیر پیش کرتا ہوں تنہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے سچائی خون مانگنے آئی تھی میرے گھر سچائی خون مانگنے آئی تھی میرے گھر شمشیر بنیام پے چلنا پڑا مجھے چلنا پڑا مجھے کیا اچھا شیر کہہ دیا بھائی ہلتا پڑا زندہ باز زندہ باز شمشیر بنیام پے چلنا پڑا مجھے کیا کہنے التاب بھائی بہت اچھا بہت شکریہ بھائی سچائی خون مانگن آئی تھی میرے گھر سچائی خون مانگن آئی تھی میرے گھر شمشیر میں نیام پہ چلنا پڑا مجھے شمشیر میں نیام پہ چلنا پڑا مجھے چلنا پڑا مجھے آنا کہ میرے پاؤں لہو رنگ تھی مگر لہو رنگ تھی مگر آنا کہ میرے پاؤں لہو رنگ تھی مگر آنا کہ میرے پاؤں لہو رنگ تھی مگر آنا تکے سرو کو کچلنا پڑا مجھے کچلنا پڑا مجھے اور دوستو یہ آخری شیر شاید اس کے لیے میں نے یہ غزل چھیڑی وہ شیر آپ تک پکچانا چاہتا ہوں ہنایت بطور ہے خاص یہ شیر مناسبہ تانہائیوں کی گود میں پلنا پڑا مجھے ایک شخص کے غرور پر میری نگاہ تھی 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 دقاء ان سے لگی تو سنبھلنا پڑا مجھے دقاء ان سے لگی تو سنبھلنا پڑا مجھے ۣا پڑا مجھے reunion بے قیب تھی بے قیب تھی بنائے زیاں ہر طرف یہاں قوسِ قضا کے روپ میں ڈھلنا پڑا مجھے قوسِ قضا کے روپ میں ڈھلنا پڑا مجھے بہت خوب بہت اچھے ایک غزل میری فرمائش سے آپ پڑھ دیں دیوار گریہ بہت 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 میری آنے گریہ شاہ خالد نے فرمائش کی ہے جس غزل کی واقعی دوستو وہ غزل آپ سنے میں مطلع پڑھلا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اجازت ہے ایک مرتبہ زوردار تعلیہ بجا کے مجھے اجازت کریں سنیے گا مطلع پڑھلا آپ سب بھی شریک ہو جائیں سنے دوست مطلع پڑھلا رخواست پیش کرنا ہوں سنے دوست یا تو یہ جگہ مو ہے جو بازار نہیں ہے یا تو یہ جگہ مو ہے جو بازار نہیں ہے دیکھیں بس پانچ سات منٹ کا کھیل ہے اگر آپ چڑ جائیں تو میں عزت آبرو بچا کر اپنی جگہ لوں گا آپ سب بھی شریک ہو جائیں مطلع پڑھلا ہوں یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے بازار نہیں ہے بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار کیا اچھا مطلع کہے دیا بھائی 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 یہ یہاں زلزلہ سے کیوں آ جاتا بھائی پتہ نہیں کیا ہے زمین گلتی ہے کیا بھائی نہیں آپ بیٹھ کر ہی سنے بہت اچھا سنے آپ یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے بنا رہا سوالو ایک شیر آپ تک ہوں چاہتا ہوں کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن افسوس کوئی قابلہ سالار نہیں ہے افسوس کوئی قابلہ سالار نہیں ہے بہت خوب.